بات کریں گے کہ کس طرح UGC نیٹ میں سوال پوچھ رہے ہیں اور ان سوالوں کو کس طرح آسانی سے بنایا جا سکتا ہے اگر آپ بھی جون میں UGC نیٹ کا پیپر دے رہے ہیں جو 18 جون کو ہونے جا رہا ہے تو ان میں آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں خاص کر کے آج ہم نے ہندی ساہت کا پیپر لیا ہے جو ابھی جیسا اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں 11-12-2023 کو پیپر ہوا تھا سکنڈ سٹنگ میں جو پیپر ہوا تھا UGC نیٹ کا اسی پیپر میں کس طرح کے سوال پوچھے گئے تھے اور ان سوالوں کو کس طرح آسانی سے بنایا جا سکتا ہے اسی کی چرچہ کریں گے پوری ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اگر آپ بھی جیارف لینا چاہتے ہیں نیٹ لینا چاہتے ہیں دوستو کوسچن اینلیسس بہت جروری ہے کس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں اور ان سوالوں کو کس طرح آسانی سے بنایا جا سکتا ہے ان کو سیکھنا اور جاننا بہت جروری ہے ان کے بینا ہم ریزلٹ کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں جیسا اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ دسمبر دوہجار تئیس کا سوال ہے ابھی جو حال میں ہوا ہے اب سب سے پہلے پہلے کوسچن کی طرف ہم چلیں گے جیسا اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلا کوسچن ہے کہ بھارتی کابشاستر سدھیانت اور سمپردائی کے سمبند میں نمن کتھنوں میں سے صحیح کتھنوں کا چین کیجئے مطلب کہ بھارتی کابشاستر جو یونیٹ 3 کا پارٹ ہے بھارتی کابشاستر اور پاشیات کابشاستر وہیں سے پہلا ہی سوال پوچھا ہے اگر آپ نے یونیٹ 3 کو اچھے سے پڑھا ہوگا سمجھ کے پڑھا ہوگا تو سوال ضرور بنے گا اسکرین پر دیکھئے گا کہتا ہے جگرنات کے انوسار پنڈیت جگرنات جو رس گنگادھر اور رس لہری کے لیخک ہے الانسار الانکار کاب کی آتما بانگیارت میں دھونی میں رمنیتہ اتپن کر دیتے ہیں انہی کی پنڈیت جگرنات کہتے ہیں کہ الانکار کاب کی جو آتما جو ہے وہ ہے بینگیارت میں دھونی بینگیارت دھونی میں رمنیتہ اتپن کر دیتے ہیں بلکل صحیح ہوگا پہلا جو ہے جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ پڑھوگے کہ جگرنات نے الانکار کے بارے میں کیا کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ الانکار کی جو آتما ہے وہ بینگیارت دھونی میں رمنیتہ اتپن کر دیتے ہیں تو یہ بلکل ایجی ہے اور ڈائریکٹ ہے تو یہ صحیح ہوگا اب دوسرا ہے دوسرا دیکھتے ہیں دوسرا کہتا ہے کہ ممت کے انسار نیت برنوں کا رس بسیق بیپار برتی کیا ہے ریتی ہے اب ممت بھائی صاحب ممت آپ کو پتا ہے ممت مطلب ماں ماں پہلا پرکاش دیتی ہے تو ماں مطلب ممت انہی کی رچنا ہے کابی پرکاش سیمپل کوڈنگ سے ہم نے یاد بھی کروایا تھا اور یہاں کہتا ہے کہ ممت کے انسار نیت برنوں کا رس بسیق بیپار برتی ریتی ہے بلکل صحیح ہے ریتی کے بارے میں ممت کا کیا بیچار ہے اس کو ہم نے نوٹس میں بھی لکھایا ہے دوسرا کہتا ہے ڈنڈی کے انسار کہ کابی کی صوبہ کرنے والے دھرم گن کہلاتے ہیں بلکل گلت ہے کابی کی صوبہ کرنے والے جو ہے دھرم گن نہیں کہلاتے ہیں بلکہ بلکہ الانکار کے سممندھ میں یہ باتیں کہی ہیں کہ کابی کو شوبہ اتکرن کرنے والا دھرم جو ہے الانکار کہلاتا ہے یہ بات دنڈی کہیے لیکن یہاں کہا گن کہلاتا ہے اس لیے گلت ہے نیچٹ کہتا ہے بامن کے انسار سادرش پر آدھارت گونی لکشنا بککروکتی الانکار کہلاتا ہے ملکل صحیح ہے بامن نے گونی لکشنا کی بات کی بامن نے تین لکشنا الگ سے بتایا تھا جو کلاس میں بھی ہم نے بتایا تھا گونی لکشنا کی انہوں نے بات کی تو ابھی تک ہمارا صحیح جو ہوا ہے A ہوا ہے B ہوا ہے اور D ہوا ہے تین ہی دیکھتے ہیں بھٹ نائک کی انسار بیوہ وادی اسثائی بھاو میں پرسپر بینجک بینگ روپ میں سہیوں گدس رس کی نہیں یہ بھٹ نائک نہیں بیوہ وادی بیوہ وادی بیوہ وادی سہیوں گدرس نشپتی تو یہ بھرت منی نہ کی بھٹ نائک تو ای بھی گلت ہو جائے گا آنسر ہمارا A B اور D ہوگا آنسر کیا ہوگا اسکرین پہ آگے ہے آنسر A B اور D A B اور D تو دوستو کابی کے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ بیسٹ پوچھے جا رہے ہیں اور کیا کون سے چاہر ممت ہو بشونات ہو بھرت منی ہو بھامہ ہو ان سب نے کابی کے بارے میں کیا بات کہی ہے ان کو دھیان رکھنا جسے ہم نے کابی ہیتو کے مادیم سے کابی لکچن کے مادیم رس دھونی الہنکار ان سب مادیم سے آپ کو بتایا ہے نیکش سوال کی اور چلتے ہیں ہم لوگ نیکش سوال ہے دیکھئے گا نیکش سوال ہے سادھارنی کرن کے سمبند بہت انپورٹنٹ ٹاپک ہے سادھارنی کرن جیسا اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہر سال سوال پوچھے جاتے ہیں سادھارنی کرن سدھیان دینے والے جو ہے بھٹ نائک ہے بھارت کے اچاری جو بھٹ نائک ہے انہوں نے ہی سادھارنی کرن دیا ہے وہاں سے پوچھا ہے کہ سادھارنی کرن کے سمبند میں کتھنوں میں کونشہ کتھن شرط ہے سادھارنی کرن کے سمبند میں کتھا اچاری بشونات کے انسار کابے ناٹک گت بیوہاو آدھی تینوں کا بیپار اور سادھارن روپ سے گھرن کر لیتا ہے اور سمست گھٹنا چکر بششت بیکتت سے یکت ہو جاتا نہیں یہاں اور شادھارن نہیں ہوگا بلکہ سادھارن روپ سے گھرن کرتا ہے تو اسی لیے پہلا گلت ہوگا بشونات نے شاہد درپن دیا بشونات کی بہت بیمش نچنہ آپ پرہیں ساہیت درپن یہاں کہہ رہا ہے کہ کابے ناٹک گت بیوہاو آدھی تینوں کا بیپار اور شادھارن روپ سے گھرن کرتا ہے تب ہی تو وہ شادھارن روپ لیتا ہے اسی لیے پہلا جو ہے وہ گلت ہو جائے گا اب دوسرا ہے کہ بھٹ نایق کی انسار بھٹ اوپرانت عبیدہ پرسپر کے اوپرانت بھاوکت بیپار کے دوارہ اور سنچاری بھاو کا سادھارن کرن ہو جاتا ہے بلکل صحیح ہے اب بھٹ نایق یہی بات تو کہہ رہا ہے کہ سادھارن کرن کئیسے ہوتا ہے تو وہی پر کہہ رہا ہے بھٹ نایق دیکھئے کابے اور ناٹک میں عبیدہ بیپار کے اوپرانت بھاوکت بیپار کے دوارہ بیبھاو انوہاو اور سنچاری بھاو کا سادھارن کرن ہوتا ہے بلکل دوسرا صحیح ہے دوسرا کیا ہے بلکل صحیح ہے اب تیسرے کہتا ہے عبیدہ گپت کے انسار سادھارن کرن دوارہ کبھی نرمیت پتر بیکتی بیشیش رہتے ہوئے بھی سمان پرانی ماتر رہ جاتے ہیں بلکل گلت ہے جو کبھی رہتے ہیں کبھی نب گپت کے الٹا کہہ رہے بیسی ایسی ہی رہتے ہیں لیکن سمان ہو جاتے ہیں یہ کہتا ہے سمان پرانی ماتر رہ جاتا ہے جو کبھی شادھارن لوگوں کی بات کرتا ہے ایسا نہیں کہ وہ سوان پرانی رہ جاتا ہے اس لیے یہ غلط ہوگا سی بھی غلط ہوگا اچار سکل کے انشار سوہ ہردے کا آسرت دھرم کے ساتھ تعدتم ہوتا ہے پرنام آلم بنت دھرم کا سمان نکرن ہوتا ہے اور ان دونوں کا نام شادھار نکرن ہے ان دونوں کا نام کیا ہے شادھار نکرن ہے بلکل صحیح ہے سکل کا کیا درشتی کون ہے اس کے بک میں ہم نے پڑھا ہے تو پہلا ہمارا صحیح ہو گیا بی دوسرا ہو گیا ڈی اور تیسرا دیکھتے کیا ہے ڈاکٹر نگیندر کی انشار سادھار نکرن نہ تو آسرے آسرے رام کا ہوتا ہے نہ آلم من سیتا کا ہوتا ابھی تو ہوتا ہے بلکہ کبھی کا ہوتا ہے آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا بی ڈی اور ای آنسر کیا ہو جائے گا بی ڈی اور ای اس لیے یونیٹ تھری کو اچھے سے دوستوں پڑھنا بہت ضروری ہے بہت سارے بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اسی سیکشن کے کارن جو ہوتا ہے یہ اسی بار کا سوال ہے ٹھیک ہے جو اس سمیں پیپر ہوا ہے دسمبر میں سمپل کہانی سے لیا ہے کہ پتہ کہانی کے جو پتہ نے کن دو پسٹکوں میں جندگی کے پیتیس ورس کار دی جب آپ کہانی پڑھے ہوں پتہ ہوگا رامائن اور گیتہ رامائن پتہ وہ اپنا پیتیس سال جیوان کاٹ دیتے ہیں نیکس کوششن کی طرف ہم بڑھتے ہیں کوششن ہے ایک کہانی یہ بھی منو بھنداری کی کہانی ہے ایک کہانی یہ بھی سلیبس میں بھی لگا ہوا ہے ایک کہانی یہ بھی تو اب اسی ایک کہانی یہ بھی ہے کے بارے میں کوششن پوچھا گیا ہے اگر آپ کہانی پڑھے ہوگے تو آپ سے بنے گا اس کی بھومی بھنداری نے کیا بات کہی ہے یا جو ان کی سوچ بھی آپ پڑھیں گے تب بھی آپ سے یہ سوال بنے گا تو پہلا جو ہے کہتا کہ بیلچی کی گھٹنا نے بھنداری کو مہابوج جس میں بہت سارے جو نمی بھرک کے لوگ تھے وہ مارے گئے تھے تو اسی کو کی اندر میں رکھ کر بنو بھنداری نے مہابوج اپنیاس لکھی تھی اسی طرح دوسرا ہے کہ آپ کا بنتی کریوں میں ہی لکھا گیا اور کریوں میں دھرمی یوگ میں چھپتا رہا بلکل جو آپ کا بنتی اپنیاس ہے وہ بھن بھن کریوں میں لٹھ آ گیا اور آگے ایک ایک کر کے دھرمی یوگ میں چھپتا رہا ہے نیکسٹ ہے ایک انچ مسکان مولت راجندر یادب دورہ لکھت ہے بلکل گلت ہے منو بھنداری دورہ لکھت ہے مہابوج کا پہلا نات امار اللہ نے کیا بلکل گلت ہے امار اللہ نے کیا تو یہ دیکھو الٹا کر دیا امار اللہ نے دوسرے کا کیا تھا لیکن یہاں کر دیا مہابوج کا اس لیے یہ گلت ہوا اکچھر پرکاسن سے راجندری یادب کے شمپادن میں ہنس کا پہلا انگ 1986 میں پرکاس ہوا بلکل صحیح ہے تو ایسے سوال اگر نہیں بنے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر منوف ہنڈاری اور راجندری یادب دونوں پتی پتنی تھے تو ان کے بارے میں اگر اچھا نولیج ہے تب ہی آپ سے بنے گا نہیں تو نہیں بنے گا لیکن خاص کر کہانی اور اپنیاز کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایسے سوال کم ہوتے ہیں لیکن اگر تھوڑا انڈرسٹینڈنگ آپ رکھتے ہیں تو آپ سے سوال بن جائے گا اب نیکسٹ کوششن جسے میں نے کہا کلاس میں بتاتے رہتا ہوں ایک سوال ہندی میں بھی ایک سے دو سوال جو ہے دھرم سدھار آندولن سے پرائے پوچھا ہی جاتا ہے ہر بار دھرم سدھار آندولن سے سوال پوچھا جاتا ہے اب ہم پہ نرور کرتا ہے کہ دھرم سدھار آندولن کے سوال ہم سے بنتے ہیں یا نہیں جیسے اس بار بھرم سماج کے بارے میں اپیوکت کتھن نہیں ہے آنی بھرم سماج کے بارے میں کون سا کتھن نہیں ہے پہلا ہے بھرم سماج کی ادھر بستہ مولت سامنت واد اور اپنی ویش واد سمر تھک تھی بلکل غلط ہے سامنت بھرم سماج جو ہے جس کا ستھاپنا راجہ رام موہن رائے جی نے بھرم سماج کی اس ستھاپنا اٹھار سو اٹھائیس میں کی تھے ان کا مول ادیش چتھا بھرم سماج کے ماد ستی پرثہ کو دور کرنا ستی پرثہ کی برائیو جیسے کو ختم کرنا اور سات سات بدوا بیوہ کا شمرتن کرنا بال بیوہ پردہ پرثہ دہیج پرثہ کا بیوہ کرنا اس سے سامنت جو ہے اور اٹھ کے بیوہ میں تھے ایسا نہیں تک وہ سمرتن کرتے تھے برہم سماج مورتی پوزہ چھوہ چھوٹ جاتی پرثہ دھارمی کٹرتہ کے بیوہ دھی بلکل صحیح ہے بلکل کیا ہے صحیح ہے یہاں کہتا ہے کہ اپیوکت نہیں ہے یہ تو صحیح ہے آنی گلت کھوجنے کو کہہ رہا ہے دیوینا ٹائیگور اور کسیب چدر سین برہم سماج کو سکریں بنانے مہت پورن بھومی کا نیوہ یہ بھی صحیح ہے برہم سماج کی اس تھاپنا 1882 میں ہوئی گلت 1828 میں ہوئی ہے کہ برہم سماج پنر بیوہ کا سبرت نہیں کرتا تھا یہ بھی گلت کرتا تھا پنر بیوہ کا تو یہاں کھوجنہ ہمیں گلت کون ہے یہاں کہتا ہے اپیوکت نہیں وہ کھوجنہ ہے تو گلت کون ہے پہلا A اس کے بعد D اس کے بعد E تو A D اور E ہو جائے گا آنسر ہی آنسر دینا ہے تو آنسر A D E ہو جائے گا تو ہمارا آنسر کیا ہوگا دوسرا A D E ہوگا دیکھو اتنا easy question پوچھا گیا تھا تو easy question بھی پوچھتے ہیں شروع میں اگر tough question پوچھے تو گھبرانا نہیں ہے اس کو سمجھنے کا پریاس کر رہا ہے اب دیکھو کہ یہاں گرنت ہے کن کا کون سا گرنت ہے خاص کر کے آلوچنا سے لیا گیا ہے کہ مطلب کس آلوچک کا کون سا یہ گرنت ہے 57 نمبر کا تو یہ گرنت سے ہی سوال پوچھا ہے تو easy question ہے نند دولارے باج پہی کا پتہ ہے نئے ساہت نئے پرشن کتنی بار یاد اکرائے ہیں نند کے دولارے ہیں بیسویں صدی کے پیارے ہیں اسی لئے وہ نئے ساہت اور نئے پرشن کرتے ہیں تو نئے ساہت اور نئے پرشن ہو جائیں گے شام شندر دار کا ساہت لوچن ہوگا ہم نے یاد بھی کروایا تھا شاہت لوچن گرنت شام شندر دار کا ہے تیسرا جو ہے سی کا مہمیر پرساد جبیجی کا سکبی سنکرتن ہو جائے گا نگیندر کا تو پتہ ہے بیچار اور انوہت ہو جائے گا تو یہ جو ہے کرم آپ بنا سکتے ہیں آلوچ نا سے question ہے تو جو objective section ہم لوگ پڑھے ہیں وہ بھرنس نکلنے والے آدھنک بھاسا نہیں ہے کون نئی نکلا ہے سورسینی بھرنس پچمی ہندی بھی نکلا ہے راج ستانی بھی ہندی نکلا ہے گجرات بھی نکلا ہے سورسینی بھرنس سے کون بھاسا نئی نکلا ہے پوروی ہندی نہیں نکلا ہے پوروی ہندی کی ایک الگ بھاشا رہی ہے تو یہ جو ہے سورسینی ابھرنس سے نکلنے والی جو ہے کونسی آدھنک بھاشا نہیں ہے تو پوروی ہندی ہے اور سارا ہے ایک دو کوششن اور لیتے ہیں اب دیکھو یہ کوششن ہے میں نے آنسر بھی ٹک کر دیا جس سے یاد رہا یہ سنسار کا جاتیہ دھرم ہے کہ جو بشتو ہمارے آس پاس ہے انہی پر ہماری بدھی دورتی ہے پھارس عرب اور انگلیس دیس کہ کبھی جب سنسار کی انتتہ کی بات کرے گے تو قبرستان کا نقصہ کھیچیں گے کیونکہ ان کے یہاں سمسان ہوتی ہی نہیں ہے یہاں کتھن سب مرتی کا ہے سب مرتی نبند جو بہت فیمش نبند ہے ہے نا اور پرطاپ نرائن مصر کا نبند ہے یہ سب مرتی مصر جی نے سبدوں پہ زیادہ نبند لکھے ہیں ان کی کوڈنگ بھی ہم نے بتایا ہے تو انہوں نے ہی جو سب مرتی میں یہ باتیں کہی ہیں کہ جہاں پر جس روپ میں ہوتا ہے اس سور کو اسی روپ میں ہم پوچھتے ہیں جیسے کی ہم سب کی کلپنا آج کے انروپ آج کے بیکتی کے انروپ کرتے ہیں کیونکہ بھارت میں یہ پرطا ہے وہی سر ہے اگر آپ بیدیس جاؤ گے تو بیدیس کے لوگ جو ہے کس کی نقصہ کھیچیں گے کبرستان کی کیونکہ وہاں دفنایا جاتا ہے ہمارے یہاں جلایا جاتا ہے تو یہ الگ الگ پرتھاؤں کی بات انہوں نے سم مرتی میں کی ہے تو دوچھتو اس طرح سے میرا ماننا ہے کہ اگزام پرکشہ میں جانے سے پہلے ایک بار پچھلے جب سے انٹی اے نے انٹی اے دوارہ آئیوجت کی جا رہی ہے پرکشہ تب سے کوششن کا انیلیسیس جرور کیجئے اور کوششن کا انیلیسیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوششن دیکھیں اور اس کے آنسر کو یاد کر لیں نہیں بلکل گلت طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ ان کو سمجھئے ان کو انڈریسٹینڈنگ میں لائیے کہ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں ان سوالوں تک آپ کا اپروچ پہنچ رہی ہے اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو کمیاں ہے اگر یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہاں سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو بہت بڑی کمیاں ہے آپ کو پڑھنے کی اور بھی جرورت ہے بینہ پڑھے دیکھ رہے ہو کوششن کا اسٹینڈر اندر سے سوال پوچھا جاتا ہے ان سوالوں کو بنانے کے لیے ایک بیسٹ انڈریسٹینڈنگ کا ہونا بہت جروری ہے اسی لیے ہم پچھلے دس سال کے کوششن کو بھی انیلیسیس کروانا شروع کر دیئے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو کلاس سے جڑ کے انیلیسیس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جیبن میں سفل ہو شکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی دھنیواز جاہند کچھتے ہیں